بسم اللہ الرحمن الرحیم دبائی میں ایک شخص کو اس کی مگیتر کی مدد سے تشدد کا نشانہ بنانے اور پھر اس سے ڈیڑھ لاکھ درہم لوٹنے والے چار افریقی باشندوں کو تین سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے واقعہ گزشتہ سال اکتوبر کا ہے جب ایک افریقی مینیجر نے پولیس کے پاس شکایت درج کروائی کہے اس کے گھر میں گھس کر ایک افریقی گروہ نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس سے رکم لوٹ لی گئی ہے ڈکیٹی کے دن متاثرہ شخص کے گھر کے دروازے پر گھنٹی بجی اس نے دروازہ کھولا تو تین افریقی اس کے گھر میں گھس آئے انہوں نے اس شخص کو باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے کہتے رہے کہ اگر اس نے پیسوں والی سیف نہ کھولی تو وہ چھوری سے اسے مار دیں گے زندگی کو بچانے کے لیے متاثرہ شخص نے سیف کھول دی اور ملزمان اس میں سے ایک لاکھ پچاس ہزار درہم اور آٹھ سو ڈالر لے کر فرار ہو گئے ملزمان کے فرار ہو جانے کے بعد متاثرہ شخص کی مگیتر نے اسے کھولا اور پھر واقعے کی اطلاع پولیس کو کر دی پولیس کی تفتیش سے پتا چلا ہے کہ متاثرہ شخص کی مگیتر بھی اس واقعے میں ملویس تھی کیونکہ متاثرہ شخص کے پاس رکم کی موجودگی کی اطلاع اس کی مگیتر نے ہی ملزمان کو دی تھی تاہم مگیتر اور تیسرا ملزم اب تک فرار ہیں جبکہ پولیس نے پہلے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جنہیں عدالت نے قید کی سزار سنا دی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات کی ائر لائنز پندرہ جون تک پاکستان کے لیے کم پروازیں چلائیں گی اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی کے اتحاد ائر ویز کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت نے بین الاقوامی مسافروں کو پاکستان جانے کی اجازت پر حد میں توسیق کرنے کی تازہ ترین ہدایات جاری کی ہیں انہوں نے کہا کہ ابو زیبی اور پاکستان کے درمیان اتحاد مسافر پروازوں میں آرزی کمی پندرہ جون تک جاری رہے گی اور اس میں توسیق بھی کی جا سکتی ہے اتحاد مسافر مہمانوں سے رابطہ کر رہا ہے تاکہ وہ ان کے سفر کے منصوبوں میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ کریں اور سفری منصوبوں کو دوبارہ ترتیب دیں دوبائی کی بجٹ کیریئر فلائی دوبائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ائر لائن کی پروازیں پندرہ جون تک موطل رہیں گی گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات کے جنرل سیویل ایوییشن اتھارٹی اور نیشنل ایمرجنسی کرائیسز انڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے قومی غیر ملکی کیریئر کے ساتھ ہی ٹرانزٹ مسافروں کی تمام پروازوں پر پاکستان بنگلہ دیش نیپال اور سری لنکا کے مسافروں کے لیے موطلی کے داخلے کا اعلان کیا تھا امارات نیوز ایجنسی وام کے مطابق اس موطلی میں ملک سے آنے والی ٹرانزٹ پروازیں خارج کر دی گئیں لیکن یہ ممالک اب بھی پابند ہیں وام نے مزید بتایا کہ یہ فیصلہ متحدہ عرب امارات آنے سے قبل گزشتہ چودہ دن کے دوران بنگلہ دیش پاکستان نیپال اور سری لنکا کے مسافروں کے داخلے پر لاغو ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ویکسین کی ایک ڈوز لگوا کر بیرون ملک جانے والوں کو سارٹیفیکیٹ دینے کا فیصلہ اب اس خبر کی تفصیل ان سی او سی نے پاکستان سے بیرون ملک جانے اور آنے والوں کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر ان سی او سی نے جزوی ویکسینیشن سارٹیفیکیٹ کے اجراع کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد بیرون ملک سفر کرنے والے جزوی ویکسینیشن سارٹیفیکیٹ حاصل کر پائیں گے ان سی او سی کے مطابق جزوی ویکسینیشن سارٹیفیکیٹ ایک ڈوز لگوا کر بیرون ملک جانے والوں کو ملے گا اور سارٹیفیکیٹ کا اجراع نادرہ کے آن لائن سسٹم سے ہوگا جبکہ وزارت قومی صحت حسب ضرورت سارٹیفیکیٹ میں تبدیلی کی مجاز ہوگی ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں اب تک اناسی لاکھ تریپن ہزار سے زائد افراد کی ویکسینیشن مکمل کی جا چکی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف کفیل کے نظام کے خاتمے کے بعد لیبر کوٹ میں تنازعات میں پچاس فیصد کمی اب اس خبر کی تفصیل ریاض میں لیبر کوٹ کے نائب سربراہ سلمان نے کہا ہے کہ کفیل کے نظام کے خاتمے کے بعد لیبر کوٹ میں تنازعات اور خروج کے کیسز میں پچاس فیصد کمی ہو گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ وزارت ہیومر ریسورسز کی طرف سے آجر و اجیر کے نظام کا نفاذ لیبر مارکیٹ میں مصبت تبدیلی کا باعث بنا ہے انہوں نے کہا کہ اب لیبر کوٹ میں نکل کفالہ اور خروج کے کیسز پہلے کی نسبت انتہائی کم ہو گئے ہیں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر حکومت نے آجر و اجیر کے تعلقات میں مزید بہتری پیدا کی ہے ملک بھر میں لیبر کوٹ آجر و اجیر کے درمیان تنازعات کا فیصلہ فریقین کے حقوق کے تحفظ کا خیال رکھتے ہوئے کرتے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں دو ہزار کے قریب مزید کرونا کیسز اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں کرونا ویرس کے مزید ایک ہزار نو سو انانوے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ کرونا سے ایک ہی دن میں ایک ہزار نو سو ساٹھ افراد کے صحتیاب ہونے کی تصدیق ہوئی ہے وزارت سیعت کے مطابق ایک ہی روز میں کرونا سے تین ہلاکتوں کے بعد اب تک ایک ہزار چھ سو انانوے افراد اس مرض کے ہاتھوں جان کی بازی ہار چکے ہیں وزارت سیعت نے متحدہ عرب امارات میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لاکھ تیس ہزار سات سو اٹھائیس کرونا ٹیسٹ کرائے ہیں جن میں سے ایک ہزار نو سو انانوے افراد میں کرونا ویرس کی تصدیق ہوئی ہے امارات میں اب تک کرونا کے مسددے کا کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چھتر ہزار نو سو سنتالیس تک پہنچ چکی ہے جبکہ اس مرض سے اب تک شفایاب ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھپن ہزار پانچ سو انچاس ہو چکی ہے وزارت سیعت کا کہنا ہے کہ کرونا سے حفاظت کے لئے مقررہ ایس او پیز پر عمل کرنا ضروری ہے جن میں ہاتھوں کی صفائی اور سماجی فاصلے کا اصول ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیار کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر